موسیقی سمندر کے بیچوں بیچ اپنی حیبت کا اعلان کرتے ہیں دیوہیکل پانی کے جہاز بھی اپنی عمر کو پہنچ کر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں ایک شپ کی عوصت عمر تیس سے چالیس سال تک ہوتی ہے جس کے بعد یہ بحری جہاز یا تو سمندر میں چلنے کے قابل نہیں رہتے یا پھر ان کا سفر قابل بھروسہ نہیں رہتا لیکن کہتے ہیں مرا ہوا ہاتھی سوالاک کا ہوتا ہے یہ بحری جہاز ناکارہ ہونے کے بعد بھی کارا آمد رہتے ہیں اسی لئے بحری جہازوں کو ناکارہ ہونے کے بعد چھوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں توڑ پھوڑ کر اس میں سے لوہا اور دیگر کام کی چیزوں کو الگ کر لیا جاتا ہے یعنی ری سائیکلنگ کی یہ سب سے بڑی شکل ہے عام طور پر ایک بڑا شپ چالیس سے پچاس ہزار ٹن سے کم نہیں ہوتا جس کی تیاری میں لوہا لکڑی نکل اور تامبہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں لوہی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس سے نکلنے والا لوہا ری لولنگ ہو کر نیا اسٹیل تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے شپ بریکنگ کوئی نیا کام نہیں گزشتہ تین سو سال سے کسی نہ کسی شکل میں یہ کام ہوتا آ رہا ہے لیکن شپ بریکنگ کا باقعدہ آغاز 1838 میں انگلینڈ میں ہو چکا تھا آج کل شپ بریکنگ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور چین زیادہ فعال نظر آتے ہیں شپ بریکنگ بلا شوبہ ایک بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ انڈسٹری پاکستان میں بھی بہت فعال نظر آتی ہے بلوچستان کے زلال اسبیلہ میں واقعے گڑانی کا ساحل شپ بریکنگ کے لیے ایک موضوع جگہ ٹھہری ہے شپ بریکنگ ایک پیچیدہ کام تو نہیں لیکن بہت محنت طلب اور خطرناک ضرور ہے کیونکہ کرین اور بڑی مشینوں سے شپ کے بڑے بڑے ٹکڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں شپ کو کاٹا بھی جا رہا ہوتا ہے اور کاٹے گئے شپ کے مزید ٹکڑے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں بھاری لوہا ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہوتا ہے جس سے خود کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے ایسے خطرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں اس حالت سے محنت کشوں کو سیفٹی پر بریفنگ بھی دی جاتی ہیں خرینز چال رہی ہیں فاغ لفٹرز چال رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کی فائنڈنگ کرنی ہے کہ مجھے ہٹ تو نہیں کرے گی یا خرین اوپر سے کوئی چیز اوبجیکٹ لے کے جا رہی ہے اور وہ فال ڈاؤن تو نہیں ہو جائے گا اس کے وجہ سے بندے کی جان تو نہیں جا سکتی ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ یہ کچھ لیبرز کے لوگ ہیں جن کو ان سیفٹی کے بارے میں بریفنگ دیں گے کیا نہیں ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے تو ایک کام سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ دستانیں جو ہیں اگر پہن ہو گے نہیں تو تمہارے ہاتھ خراب ہوں گے کٹ لگیں گے اس کے اندر یہاں پر زنگ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میں بھی اگر زنگ نے انفیکشن پکڑ لیا تو کینسر تک کاؤس کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے شوز ہیں تم چل رہے ہو کوئی چیز کے اوپر تمہارا پاؤں ناخون لگیا کچھ ہو گیا چپلیں پہن کے تم کام کر رہے ہو تو یہ آپ کو شوز پہنے ہیں ہیلمٹ پہنے ہیں ہماری جو پری ٹائم ہے وہ سات بجے سات بجے ادھر قرآن شریف کی اس کے بعد پری ہوتی ہے پری کے ساتھ جتنے جو ورکر ہیں جن کی جو رسپونسیبیلیٹیز ہیں وہ ان کے اوپر نکل جاتے ہیں ہر بندے کی ایک الگ رسپونسیبیلیٹی جو اس پر دیکھنی ہوتی ہے جو کٹر ہے وہ کٹنگ کرے گا جو ہلپر ہے وہ ہلپ اس کی ہلپ کرے گا اس طریقے سے وہ اپنے جو بھی ان کے کام ہیں انس پر نکل جاتے ہیں اور اس کے فوراں بات جب شام ہوتی ہے شام میں چار بجے ان کا آف ہے آف کے بعد اگر کسی کو آور ٹائم لگانا ہے یا ہمیں کام پروڈیکشن تھوڑی زیادہ چاہیے تو اس کو آور ٹائم لگا دیتے ہیں آور ٹائم کی جو ٹائمنگ ہے وہ سات بجے تک سات بجے کے بعد ادھر گڑانی میں کام نہیں ہوتا ہماری پاکستان سیل میل جو ہے اس کا کلاپس ہونے شروع ہوئے جب سے پھر اس کے بعد اس کو ٹائم آور ٹائم شروع ہوئے کیونکہ یہاں پر زیادہ سی بات ہے ہماری جو چیزیں بہت ساری چیزیں وہ بند تو ایسی سے رہی ہیں لائی جب لوہا جسے بھی ہو جیسا بھی ہو لیکن ہماری ریکوارمنٹ تو ہے ہماری سوٹسوں میں چاہیے اس کی شروع بریکنگ کا جو ری سائکلنگ پروسس اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کو اور ان آراؤنڈ دی ورل پاکستان اس تھرڈ ڈیگرس کانری دی آر میکنگ شیپ بریکنگ دیکھا جائے تو ادھر ایمپلوائیمنٹ پاکستان کے اندر ون تھرڈی سیون یارڈ جو آپریشنل ہیں ٹھیکے ان تھرڈی سیون یارڈ کے اندر ایک یارڈ کے اپر اپر اپروپسیمیٹلی ٹو فورٹی تو ففٹی پرسن کام کرتے ہیں ہم لوگ یہاں گیڈانی شیپ بریکنگ کافی ساری کمپنیز پر سرٹیفیکشن کروا رہے ہیں ان کی آئی ایس او اور ایچ کسی ہونگ کنوینشن پر پینتیس سے چالیس سال کے ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں ان کے مطابق شیپ بریکنگ اندسٹری جب شروع ہی تھی تو کام کرنا بہت مشکل تھا جو ایک شپ تھا وہ تقریباً سات آٹھ مہینے میں جا کے یہ کارتے تھے مینول ورکنگ کر رہے ہوتے تھے مینول ورکنگ میں وہ ایک ایک پار جو ہے وہ مینول ہینڈل کر رہے ہوتے تھے اور جہاں مینول ہینڈل کر رہے ہوتے تھے وہاں ان کو ٹائم بھی بہت زیادہ دکھتا تھا شپ کو کاٹنے میں بہت ساری لوگوں کو جو کہ آپ کا یہاں پر جو ورکنگ کر رہے ہیں اس میں آل اوبر پاکستان سے ایمپلائیز آئے ہوئے ہیں پنجاب، سن، بلوچستان مختلف لوگ مختلف کٹیگریز کے لوگ ہیں اور مختلف صوبوں کے لوگ موجود ہیں یہاں پہ پاکستان میں یہ کام سالہ سال سے جاری ہے لیکن اس میں زیادہ تیزی اس وقت آنا شروع ہوئی جب کراچی میں قائم سٹیل میلز کی کارکردگی خراب ہوتی گئی اور لوہے کی ملکی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شپ بریکنگ کا سہارا لینا پڑا پاکستان میں تیزی سے پروان چڑھنے والی اس انڈسٹری کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں موجود ورکرز اس کام میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور ایک بحری جہاز کو دو مہینے کے اندر ٹرکوں پر لدوا کر غائب کر دیتے ہیں جب اس سیکٹر میں یہاں پر مختلف مشینریز آنا شروع ہوئیں جیسے اب آپ کی فورک لفٹرز ہیں کرینز ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کر دی جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا پاکستان کو بھی اور شپ بریکنگ سیکٹر کو بھی جس میں من پاور کم ہو گئی تھوڑی سی اور بہت زیادہ جو ٹائم کنزیوم ہو رہا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایڈوانسمنٹ کی طرف چلنا شروع ہو گیا اور جو چھے سے سات مہینے لگتے تھے وہیں دھائی سے تین مہینے میں ایک شپ جو ہے یہ بریک کر لیتے ہیں پاکستان کا شپ بریکنگ کا سیکٹر دیکھیں تو ہم کافی اچھے موف کر رہے ہیں اتنا جلدی موف کرنا یا اتنا جلدی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ لے کے آنا یا اتنا جلدی سیفٹی سٹینڈرز کو کمپلائے کرنا ہر انڈسٹری کے بس کی بات نہیں ہوتی شپ بریکنگ سیکٹر میں لوگ ورکنگ کر رہے ہیں اور جس ڈیڈیکیشن سے ان کے ٹاپ مینجمنٹ کی انوالومنٹ ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو ان فیوچر ہم بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل سٹینڈرز کو کمپلائے کریں گے یہاں سے جو ری سائکل ہو کر آل اوور پاکستان اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جو ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا سٹیل اس سے پاکستان کا ذرے مبادلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے پاکستان سٹیل میلز کو بھی دیا جاتا تھا یہاں سے سٹیل جو کہ ری رولنگ کے لیے دیا جاتا تھا اور ری رولنگ کرنے کے بعد یہ ری سائکل کر کے اور دوبارہ سے اس کو سٹیل بنا کر رہے ہوتا تھے اور ری سائکلنگ آپ ریسورس دپلیشن سے بچا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو یہاں کام کے میار کو جاننے اور یہ پتہ لگانے کے لیے کہ شپ بریکنگ میں حصہ لینے والوں کی زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں ایک جرمر کنسلٹنٹ بھی رکھا گیا ہے جو وقتاں فوقتاں معاینہ کرتا رہتا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ یہاں کوئی مزر سہت گیس موجود نہ ہو شپ بریکنگ سے اتنا لوہا حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ملک کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے بلکہ یہ لوہا نئی شکل میں ڈھلنے کے بعد برامت بھی کیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا